نمسکار ڈلیشیس پوٹ ریسیپی چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنایں گے ایک دم یونک طریقے سے اپنی مسروم کی سبجی آج ہم بنا کے تیار کریں گے کڑھائی مسروم جو بڑو تو کیا بچوں کو بہت پسند آتی ہے تو آج ہم بنا کے تیار کریں گے اپنی کڑھائی مسروم اس کو بنانا ایک دم آسان ہے 10 سے 15 منٹ میں ہماری سبجی بن کے یہاں پر تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پرادہ کے مسروم لی ہے یہاں پر میں نے مسروم کو اچھے سے پہلے دو لیا تھا اور اب اس کے ہم چھلکے اس مسروم کو ساف کریں گے مسروم کا چھلکہ نکالنا تھوڑا مسکل ہوتا لیکن اس کے آرام سے چھلکہ پھر بھی نکل جاتا ہے اس کو ہم چکو کی مدد سے اس کو چھلکے کو اتار کے ہم یہاں پر ساف کریں گے یہاں پر ہم نے اس طرح سے اپنی ساری مسروم کو چھلکے تیار کر لینا ہے ہم یہاں پر دیکھو کتنی بڑی چھلنے کے بعد ہماری مسروم کتنی وائٹ نکل جاتی ہے اب اس مسروم کو ہم چیار پیس میں کٹ کر کے تیار کریں گے آپ اپنے حساب سے مسروم کو دو یا چیار پیس میں آپ کٹ کر کے تیار کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ایک مسروم کے چیار باغ میں کٹ کر کے تیار کر رہی ہوں اسی طرح سے ہم دوسری مسروم کو بھی ہم چھلکے ہمیں تیار کریں گے ایسے کر کے ہم نے ساری مسروم کو مصروم کی سبزی بنانا ایک دم آسان اور جلدی سے ہماری سبزی بن کے تیار ہو جاتی ہے ہم نے اس مصروم کو بھی چیار باغ میں کٹ کر لیا ہے ہم نے ساری مصروم کو اسی طرح سے ہم کٹ کر کے اپنی مصروم کو تیار کریں گے یہاں پر ہم نے ساری مصروم کو کٹ کر کے تیار کر لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے دو کے ساف کر لیا ہے مصروم کو ہم زیادہ دیر تک پانی میں نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ مصروم سوفٹی ہوتی ہے تو پانی کو زیادہ سوک لیتی اس لئے مصروم کو ہم نے جلدی سے دو کے تیار کرنا ہے اب ڈالیں گے اس میں تین چمس دہی ساتھ میں ڈال دیں گے اس میں ایک چمس لال میرچ ایک چمس الڈی ایک چمس دنیا پاوڈر اور اس کو ہم اچھے سے کوٹے کر کے اپنی کو پانچ ساتھ منٹ کے لیے الگ سے رکھ دیں گے تاکہ مصروم کے اندر ہمارے مصروم کا ٹیسٹ آ جائے اس مصروم اس نے ہم نے مصروم کو اچھے سے کوٹے کر کے مصروم میں اچھے سے کر کے رکھ دیا ہے اب لیں گے ایک کڑھائی جس میں میں نے یہاں پر دو چمس گی ڈالا ہے جب بھی کڑھائی مصروم بنائے تب بھی ہم گی میں بنائیں گے کیونکہ گی کا ٹیسٹ کڑھائی مصروم میں بہت اچھا آتا ہے گی ہمارے یہاں پر گرم ہو گیا اب ڈالیں گے اس میں ہم ایک چمس جیرہ اب ڈال دیں گے اس میں تھوڑا رفلی کٹا ہوا پیاز یہاں پر میں نے ایک پیاز لیا ہے آپ کو انٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ڈالیں گے اس میں چھ ساتھ لیسون کی کلی اب ڈال دیں گے اس میں ایک ٹماٹر ساتھ میں ڈال دیں گے اس میں دس پندرہ کاجو اور اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کو ہم نے الکا سوفٹ ہونے تک اس کو پکا کے ہم تیار کریں گے اور پھر اس کو ہم پھائن پیسٹ بھی اس کے ہم تیار کریں گے یہاں پر اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اس کو ہم ڈکل لگا کے دو تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو یہاں پر اس کو ہم دو تین منٹ ہو گئے ہیں ہمارے مسرح پیاز اور ٹماٹر کو اور ہمارے سارے لگ بھگ سوفٹ ہو گئے ہیں ہمارے ایک ایک کر کے چیک کر لیں ہیں ہمارا پیاج بھی الکا سا سوفٹ ہو گیا ہے اب تماتر کو بھی چیک کرتے ہیں اب دیکھو ہمارا کاجو بھی سوفٹ ہو گیا ہے الکا سا اور پیاج بھی سوفٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر ہمارا مسالہ بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو ہم ایک پلیٹ میں تھنڈ آونے کے لیے اس کو نکال دیں گے یہاں پر ہم فلیم کو بند کر دیں گے اب اس کو ایک پلیٹ میں ہم نکال لیں گے اس کو ہم پانچ ساتھ منٹ کے لیے الکا سا تھنڈ آونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم پیس کے تیار کریں گے یہاں پھر اس کو تھنڈا ہونے کے لئے ہم نے رکھ دیا ہے اب ہم نے اسی کڑائی میں تھوڑا ایک چمچ گئی اور ڈال دیا ہے اب اس میں جو ہم نے مسروم کو مسالوں سے کوٹے کر کے رکھا تھا اس میں ہمیں فرائی کر لینا ہے اس میں ہم نے دائی ڈال کے رکھا تھا تو اس نے مسروم کو ہم نے لگاتا چلاتے ہو اس کو فرائی کرنا ہے اگر اس کو ہم ڈال کے اس میں چھوڑ دیں گے تو ہمارا دائی پھٹ جائے گا اور ہماری مسروم خراب ہو جائے گی تو اس لئے ہم نے اس کو دائی ڈالا ہے اس میں اس کو ہم نے لگاتار چلاتے ہوئے اس کو ہم فرائی کریں گے اس کو فرائی کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا دو سے تین منٹ پر ہماری مسروم اچھے سے فرائی ہو جاتی ہے دیکھو یہاں پر ہماری مسروم فرائی بھی ہو گئی ہے اور مسروم نے اپنا تیل بھی گی بھی چھوڑ دیا کیونکہ ہم نے گی یوز کیا تیل تو یوز کیا ہی نہیں یہاں پر ہماری مسروم بھی اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اور مسروم نے اپنا گی بھی چھوڑ کے الگ کر دیا ہے اب اس مسروم کو ہم الگ سے ایک پلیٹ میں ہم نکال لیں گے اب ہم نے اسی کڑائی کو دو کہ ساف کر کے لئے لیے اب ڈالیں گے اس میں ایک چمس پھر سے گی اب آپ لوگ سوچوں گے اتنا گی کیوں یوز کر رہے ہو ہم نے اس گی کو بھی اچھے سے گرم کر لینا ہے گی ہمارا یہاں پر گرم ہو گیا اب ڈالیں گے اس میں ہم ایک چمس جیرہ جیرہ کو ہم نے یہاں پر اچھے سے بھون کے تیار کر لینا ہے جیرہ ہمارا یہاں پر بھون کے تیار ہو گیا ہے اب ڈالیں گے اس میں ایک چمس تیز پتہ ساتھ میں ڈال دیں گے اس میں ہم ایک ڈالچنی اس میں ڈالیں گے ہم لسن ادھرک اور ارمیچ کا پیسٹ اب اس پیسٹ کو ہم نے اچھے سے مکس کر کے اس کو الکا سا بھون کے تیار کریں گے یہاں پر ہم نے فلیم ایک دم لو رکھنی ہے اگر آئی فلیم پر ہوگا تو ہمارا مسالہ جل جائے گا اس کو ہم نے لو فلیم پر اپنے لسن ادھرک کو بھون کے تیار کر لینا ہے اب ڈال دیں گے اس میں سپائسیز مسال مسالے ہم کم ڈالیں گے کیوں کہ ہم نے اس میں مسروب میں پہلے بھی ڈال کیا تھا اس میں ڈال دیں گے ہم ایک چمم Ashle dhi تھوڑی لال مرس اور ایک چمم دنیا پاوڑر اب ڈال دیں گے اس میں ہم نمک مسالے کے ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے کیوں کہ ہم نے مسالے کو ڈرائی رواشٹ کرنا ہے اگر بغیر نمک ہم ڈرائی رواشٹ کریں گے اپنے مسالے کو تو مسالے ہمارے جل جائیں گے تو اس لئے میں جب بھی سبزی بناتی ہوں تو میں مسالوں کے ساتھ میں ہی نمک ایڈ کر دیتی ہوں اب اس کو ہم اچھے سے یہاں پر مکس کریں گے کیونکہ نمک پانی چھوڑ دیتا ہے تو اسے ہمارے مسالے اچھے سے پھرائی ہو جاتے اور جلتے بھی نہیں اب ڈال دیں گے میں نے ایک پیاز کو پیوب میں کٹ کر کے تیار کر رکھا تھا اب اس میں ہم اس پیاز کو بھی الکا سا سوفٹ ہونے تک بینٹ کے لئے اس کو ایسے ہی ڈرائی روشٹ کریں گے یہاں پر ہمارا پیاز بھی الکا سا سوفٹ ہو گیا اب ڈال دیں گے اس میں ہم اپنا ایک سملہ میرچ کو میں نے کیوب میں کٹ کر کے تیار کر رکھا تھا اب ڈال دیں گے اس میں اپنے ایک سملہ میرچ سملہ میرچ اور پیاز کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا کڑائی مسروم میں اور اس کو ہم نے ایک دم سوفٹ نہیں کرنا ہے اس کو الکا سا ہم نے کچھا رکھنا ہے اس کو ہلکا سا ایک منٹ کے لئے ہم اس کو ڈک کے رکھ دیں گے اس کو الکا سوفٹ کریں گے اس کو ہم زیادہ سوفٹ نہیں کریں گے یہاں پر ایک منٹ ہو گئے اور ہمارے پیاز اور سملہ میرچ بھی الکے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اس کو ایک بار اچھے سے ہم یہاں پر مکس کر لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے ہم نے جو ٹماٹر پیاز لیسن اور کاجو کا جو پیسٹ بنا کے ہم نے تیار کیا تھا اب اس میں ہم اپنا پیسٹ تیار کر ڈال دیں گے ہم پیسٹ کو بھی اس میں اچھے سے یہاں پر میکس کریں گے یہاں پر ہم نے مسالوں میں اچھے سے اپنے پیسٹ کو بھی یہاں پر میکس کر لیا ہے اب اس کو ہم ڈکے دو منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر ہمیں دو منٹ ہو گئی ہے ہم نے مسالے کو ڈکے رکھی ہوئی یہاں پر ہمارے مسالوں میں اچھے سے بوئلنگ بھی آگئی ہے اور گی بھی چھوڑ دیا ہے ہمارے مسالوں نے اب ڈال دیں گے اس میں ہم نے جو مسروم فرائی کر کے رکھی تھی مسروم بھی اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہماری کڑائی مسروم بن کے لگ بگ تیار ہوگی اس کو کیوں کہ ہم نے مسروم کو زیادہ دیر تک پکانے کی جیرے ایک نہیں ہے کیونکہ مسروم ہماری پہلے سے ہی پکی ہوئی ہے تو اس لیے ہم نے مسروم کو زیادہ دیر تک پکانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو ہم دو منٹ کے لیے ڈککے رکھ دیں گے پھلیم کو ہم نے لو رکھنا ہے اب ڈال دیں گے اس میں دنیا دنیا کو ہم یہاں پہ مکس کریں گے یا پھر ہم نے سبجی مسالہ بلکل بھی ایڈ نہیں کیا اور ہماری سبجی کا ٹیسٹ ایک دم یونک اور اچھا ٹیسٹ آیا ہے یا پھر ہماری کڑائی مسلم بن کے ایک دم تیار ہو گئی ہے اب ہم نے سبجی کی کریں گے پلیٹنگ جس کے لیے لیں گے ایک پلیٹ اور سبجی کو ساتھ میں لیں گے ایک باؤل اس میں ہم اپنی سبجی کو ڈال کریں گے اب اس کو پوری کے ساتھ میں پراتھے کے ساتھ میں روٹی کے ساتھ میں جیسے بھی آپ کو پسند ہو آپ اس کے ساتھ میں اس کو سرو کر شکتے ہیں اور کڑائی مسلم کا ٹیسٹ ایک دم یونک ٹیسٹ آتا ہے اور آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتانا آپ لوگ کس کس کو میری کڑائی مسلم سبجی اچھی لگی اور ابھی تک میرے چینل پر آپ نیو ہے اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے پلیز اور بیل آئیکن کا بٹن ساتھ میں پریس کل تاکہ آنے والے سی پی کی نوٹفیکن سب سے پہلے آپ کو ملے اور مجھے میری ویڈیو پسند آیا تو مجھے سپورٹ کرنے کے لئے میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تھینکیو